یہ باندھنی کی ہی پرنٹ ہے یہ دیکھئے پورا فریس ہے اس میں میری پوری جواب داری رہے گی اگر تھوڑا بھی کٹا پھٹا ہوگا تو اس کے ہماری پوری جواب داری رہے گی اب دیکھئے یہ سردی کا ایٹم جس کو پس مینہ بولتے ہیں سردیوں میں چلنے والا کوٹن ہے جو گرم کپڑا جس کو بولتے ہیں یہ 310 روپے کیلوئے پورے تاک کے آج کٹنگ ہوگا یہ مالک کٹنگ ہوگا ایم جی فیشن میں ان کی جو شاپ نمبر ہے عوض مارکٹ میں ہے 231 32 اور ان کا جو فلور ہے وہ سیکنڈ فلور پہ ہے ان کی شاپ تو جسے آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کافی زاری یہاں پہ آپ کو ویرائیٹی مل جائے گی پرنٹ کی مل جائے گی پلین مل جائے گا کوٹن پہ مل جائے گا اور گرمیوں کے لئے سپیشل تو تھائی لیکن اب سردیوں کے لئے سپیشل بھی ویرائیٹی آگئی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں لمپ ٹو لمپ پڑی ہے آپ کو جتنے میٹر کے کٹس چھے وہ مل جائیں گے ادروایس اس کے لئے پرنٹ میں کافی ساری ویرائیٹی مل جائے گی پلین میں مل جائے گی مل جائے گا بہت ساری ویرائیٹی ملے گی ہم ڈیٹیل میں بہیا سجانے ہمارے چینل پہ آپ اپ ایک بار ایڈریس بتا دیجئے ہماری سوک کا نام ہے شری ایم جی فیشن اور ہمارا ایڈریس اکیس 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 نیو اوہ دی ٹیکسٹائل مارکیٹ اچھا سو آپ کیا سب کٹ پیس کا فل ہمارے میں ایک سو بیس روپے کلو سے سٹارٹ ہے ٹوٹل آئیٹم اچھا اور کیا کیا ہے آپ کو مل جائے گا پلین میں ساتن مایکرو اور ریون پہ پرنٹ جاپان ساتن پہ ڈیجیٹل پرنٹ اور بھی بہت ساری آئیٹم ہے سب میں آپ کو باری باری سے سب بتا دیتا ہوں یہ ریون کوٹن ہے دو میٹر سے پلس کا کٹ ہے دو میٹر سے پھول پرنٹ آئے گا یہ دیکھئے یہ تین سو ساٹھ روپے کلو پورا فریس مال آئے گا فریس کی پوری جمع داری ہماری رہے گی کٹا فٹا کوئی بھی کٹا کچھ بھی نہیں آئے گا یہ دیکھ لیجیے پورا یہ مال ہے اور وہ وہ در دیکھ لیجیے وہ بھی پورا یہ مال ہے اس میں سب الگ الگ پرکار کی پرنٹ ملے گی ہر بندل میں الگ پرنٹیں ملے گی یہ کتنا چڑے گا اسے کلو میں یہ سات میٹر چڑتا ہے سات میٹر چڑتا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھئے یہ لیجی بیجی کوٹن یہ مارکیٹ میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا یہ تین سو تیس روپے کلو ہے ماتر تین سو تیس روپے کلو اور یہ ایک کلو میں دس میٹر چڑتا ہے دو میٹر سے پورا بڑا کٹائے گا اور یہ بھی پورا ساپ سترہ مال آئے گا پورا فریس مال آئے گا یہ بھی ایک دم یہ ریون جیسا ہی ہوتا ہے ملائم کپڑا ہوتا ہے دیکھئے ایک دم سوفٹ کپڑا ہے یہ دیکھ لیجیے یہ اچھا سیٹ بھی ہو سکتا ہے نا جیسے یہ پرنٹ ہو گیا تو اس کا کچھ ملتا جلتا سیٹ ہو جائے گا ہاں اس کے لگ بگ تو اس کی کرتی ٹوپ یہ بنتا ہے اس میں سب مطلب چھوٹی پرنٹیں آتی ہے جو کرتی کے حساب کی پرنٹیں آتی ہے دیکھ لیجیے یہ کتنا چڑھے گا ویسے کلو میں یہ دس میٹر چڑھتا ہے فکس یہ دس میٹری چڑھتا ہے بارہ میٹر تیرہ میٹر تو لوگ بتاتے ہیں باقی دس میٹری چڑھتا ہے یہ ہے جورجیٹ پہ براسو بڑا پنہ ہے یہ کلو میں آٹھ میٹر چڑھتا ہے دیکھ لیجیے یہ مارکٹ میں آپ کو بہت ہی کم دیکھنکو ملے گا کیونکہ یہ مارکٹ میں آتا ہی بہت کم ہے صورت میں کم ہی بنتا ہے کافی اچھے مطلب کچھ الگ ہی پرنٹ ہے ہاں ہاں تھری ڈی ٹائپ پرنٹ ہوگی ہاں تھری ڈی ٹائپ کی مطلب یہ براسو ہوتا ہے اس میں دھاگے سے براسو بنا ہوتا ہے کپڑے کے اندر اس کو جورجیٹ براسو بولتے ہیں یہ تین سو دس روپیے کلو ہے آٹھ میٹر چڑھتا ہے کلو میں اس ٹائپ کی اس میں سب الگ لگے پرکار کا براسو آئے گا یہ دو میٹر سے دس میٹر کا کٹ آتا ہے اس میں دو سے دس میٹر ایک آپ مجھے وجن کر کے بتا دیجئے نا یہ دیکھ لیجئے تین سو نبی گرہ میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو میٹر کی گنتی کر کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے دو پیچھتر کا یہ کٹ ہے دو پیچھتر کا کٹ ہے اور تین سو نبی گرام ہے تین سو نبی گرام ہے آٹھ میٹر تڑ گیا 38 روپیے پڑ گیا اور یہ کوئی بھی کٹا پھٹا اس میں نہیں آتا پورا مطلب ساب سترہ ہی آتا ہے کہیں سے بھی کٹا پھٹا نہیں ہے یہ بات صحیح کہ آپ بول کے دے رہے کہ اس میں موش آئے گا نہیں اس کے علاوہ یہ دیکھ لیجئے یہ جاپان ساٹین ہے جاپان ساٹین ہے یہ جاپان ساٹین ہے یہ فریس میں اٹھتر روپیے سینٹی ایٹ روپیے میٹر کی کوالیٹی ہے اس کو اٹالین ساٹین بھی بولتے ہیں یہ دیکھ لیجئے پورا ڈیجیٹل پرنٹ آئے گا کپڑا بھی کافی ساٹین ہے جاپان ساٹین اس کا اگر آپ پلین لوگ ہے تو اس کا پلین بھی اسے ساملو کھالی 40 روپیے میٹر 42 روپیے میٹر اس کا ریٹ ہے اور میں یہ میل پرنٹ نہیں ہے یہ ڈیجیٹل پرنٹ ہے میں پلین سے سستے میں ڈیجیٹل پرنٹ دے رہا ہوں یہ کلو میں 10 میٹر چڑھتا ہے 9 میٹر 10 میٹر چڑھتا ہے یہ ایک کلو میں اور یہ ساڑھے 300 روپیے کلو ہے چار میٹر سے بڑا کٹ آتا ہے پورا اس کا لا آرام سے کورتی بھی بن جائے گا اور بوٹم بھی بن جائے گا بلکل بن جائے گا اس میں آپ کو 10 سے بڑا کٹ چیئے تو 10 سے بڑا کٹ بھی مل جائے گا وہ 380 روپیے کلو ہے اس پرکار کی پرنٹ آئے گی باقی مال اس میں جتنا چیئے اتنا پڑا ہے اپنے پاس ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جورجیٹ میں ایک دو دیکھ لیجئے سب پوری ایکسپورٹ پرنٹ آتی ہے جو یہاں سے باہر ایکسپورٹ ہوتا ہے دوسری جگہ دوسرے دیسوں میں وہ پرنٹیں ہیں یہ سب یہ دو میٹر سے بڑا کٹ ہے پورا دو میٹر سے بڑا کٹ ہے دو تین پرنٹیں بتا دیتا ہوں دو پٹے بنا سکتے ہیں اور اس کی کڑتیاں بھی بنتی ہے یہ دیکھئے کٹ دیکھئے پرنٹ بھی صحیح ہے یہ دیکھئے صحیح ہے یہ دو سو اسی روپے کلو ہے دو سو اسی روپے کلو ہے اور سولہ سترہ میٹر اٹھارہ میٹر چڑھتا ہے ایسے چڑھتا ہے پندرہ سولہ میٹر پڑتا ہے یہ دیکھئے یہ ریون کا دس میٹر کٹ دس میٹر کٹ دس میٹر کا فکس کٹ آئے گا الگ الگ پرکار کی ڈیجائنیں آئے گی اس میں یہ باندھنی کی ہی پرنٹ ہے یہ دیکھئے پورا فریس ہے اس میں میری پوری جواب داری رہے گی اگر تھوڑا بھی کٹا پھٹا ہوگا تو اس کے ہماری پوری جواب داری رہے گی گیرنٹی دے رہا ہی نہیں نہیں بلکل بھی نہیں آئے گا یہ دس دس میٹر کے کٹ ہے دس دس میٹر سے چار سو دس روپیے کلو ہے یہ دیکھئے باندھنی کا کافی سندہ سندہ پرنٹ باندھنی کی بھی ہے سوٹ کے حساب سے سب بیسٹ پرنٹ ہے اس کی ساری پرنٹیں ایک سے بڑھ کے ملے گی آپ کو یہ دیکھ لیجئے سب سے اچھی بات یہ گیرنٹی دے رہے ہیں بلکل آپ کو جو بھی ویرائیٹی سے لگ رہی آپ ان کو سکرنشوٹ لے کے بیسٹ پیٹس جو جیسا مال ہوگا بیسا بول کے ہی دیں گے اگر کوئی مشٹیک والا ہوتا ہے تو مشٹیک ایسا نہیں ہے کہ فریز بول کے مشٹیک دے دیں گے وہ ایسا کبھی نہیں ہوتا جو مال ہے پورا چیترے بول کے ہی دیں گے اور میں آپ جو بولو پیس میں نکال کے بتا سکتا ہوں کسی میں بھی کوئی بھی مشٹیک نہیں ہے ہمارے مال میں کم سے کم آپ کو دس ہزار کا مال لینا پڑے گا دس ہزار کا مال لینا پڑے گا اور انڈیا میں کہاں تک ڈیلیوری دے گا پورے انڈیا میں کہیں سے بھی آپ اوڈر دو وہاں پہ ہمیں انلائن مال بیچ سکتے ہیں اور اگر آپ سوپ پہ ویجیٹ کر کے لینا چاہو تو اور بڑی آئے میں آپ کو اچھی طریقے سے مطلب پیس نکال نکال کے دکھا کے آرام سے وزن کر کے کوشٹنگ نکال کے آپ کو میں بتا سکتا ہوں تو اگر آپ ویجیٹ کرو تو آپ کا میرا جو ایڈرس ہے وہ دیا ہوا ہے یہ ویڈیو میں اور شروعات میں بتائیئے میں نے یہ کونسا کپٹن یہ ہے انڈو کٹن یہ دیکھ لیجئے یہ انڈو کٹن ہے یہ دس دس میٹر کا کٹ ہے یہ دیکھئے سب الگ الگ پرنٹ آئیں گی اس میں یہ دیکھ لیجئے سب الگ الگ پرنٹ ہیں یہ کتنا چڑے گا کلو میں انڈو کٹن ہمیشہ ایک کلو میں تیرہ میٹری چڑتا ہے ساڑھے تین سو روپے کلو میں یہ آپ کو پڑتا ہے ستائی سٹھائیس روپے میٹر یہ بھی پورا فریس مال ہے یہ سردی کا ایٹم جس کو پس مینہ بولتے ہیں سردیوں میں چلنے والا کٹن ہے جو گرم کپڑا جس کو بولتے ہیں یہ تین سو دس روپے کلو ہے یہ بھی پورے تاک کے آج کٹنگ ہوگا یہ مال ہم دس دس میٹر کٹنگ کروا کے مکس بندل بنا لیتے ہیں وہ دیکھیں وہ جو ادھر بندل پڑے ہیں یہ سب یہ ہی ہے ایک کلو میں دس میٹر چڑھنے والی اور کلو میں آٹھ میٹر چڑھنے والی بھی قوالیٹی آتی ہے اچھا جس کو چھی اگر کسی کو ریٹ میں سستا چھی تو دس میٹر چڑھنے والی آپ کو 31 روپے پڑے گا اور یہ 38 روپے پڑے گا 8 میٹر چلنے والی یہ آپ کے پاس کوٹن کی کافی ساری میں ہے میرے پاس آپ کو کافی ویرائٹی مل جائے گی پلین اور پرینٹ میں یہ بلکل احمد آباد کا کیمری کوٹن ہے بڑا پنہ آتا یہ کلو میں 8 میٹر چڑھتا ہے 9 میٹر کپڑا بھی ہے کلو میں یہ چڑھے گا اس کا use کس میں کر سکتے ہیں اس کا لگ بگ تو کڑتیوں میں یہ پرینٹ دیکھ لیجئے کڑتیوں کی پرینٹ ہے کڑتیوں میں جو پرینٹ چلتی ہے وہ ہی پرینٹ آتی ہے اور اس کی پوری کوٹنوں کی جو کڑتیاں بندی ہے یہ چار سو دس روپے کلو پڑے گا چار سو دس روپے کلو سے اسے سمجھلو یہ اگر یہ کڑتی بناو تو آپ کو یہ پچاس پچپن روپے کی کٹ میں کڑتی بن جائے گی کیونکہ اس میں ڈیڈ میٹر میں کڑتی بن جاتی ہے بڑا پنہ ہے نا ساٹھ کے پنے میں کھالی ڈیڈ میٹر سے کم ہی لگتا ہے یہ کڑتی بنانے میں یہ دیکھ لیجئے یہ سب اس کی پرینٹیں آتی ہے نہیں نہیں پورا فریس مال ہے دیکھیں نا یہ تو آپ کے سامنے ایک پیس اور اوپن کر دیتا ہوں یہ دیکھئے ایک دم پیور کوٹن ہے یہ صرف چار سو دس روپے میں چار سو دس روپے صحیح ہے ہاں جس طریقے کی قوالیٹی ہے اس طریقے کا صحیح ہے باقی ہر قوالیٹی کا فریس سے آدھی ریٹ میں ملے گا آپ کو ادھر کیونکہ لوٹ کا کام ہے تو اسے سمجھ لو ابھی جیسے آپ کو جا پانچ ساٹی نے بتایا یہ بتایا فریس میں جس کی پچاس روپے قیمت ہوگی وہ آپ کو لوٹ میں پچیس روپے میں ملے گا سب ویرائٹی آپ کو کمریٹ میں ملے گی لوٹ میں اور کٹ پیس میں پوچھنا چاہے کون سا کتنے میں پڑے گا تو میں اس کو بتا سکتا ہوں میرے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے نمبر پر کوئی بھی ویرائٹی کے بارے میں پوچھنا ہو یہ دیکھئے یہ ہے گلیس کوٹن گلیس کوٹن گلیس کوٹن ہے دس کلو کولیٹی دس کلو کولیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کلو میں دس میٹر چڑتی ہے یہ دو میٹر سے دس میٹر کا کٹ ہے یہ بھی پورا فریش مال ہے یہ بھی دیکھ لیجئے کٹ تو آپ کو دیکھ رہا ہے دو میٹر سے دس میٹر ہے تو دس میٹر یہ ہے یہ دیکھئے دیکھئے اگر کوئی کم کروانا چاہے تو کم سے کم ایک ویرائٹی میں دس کلو دے دیں گے اچھا ایک ویرائٹی میں دس کلو دے دیں گے اس سے کم نہیں دیتے دس کلو پارسل بنوا سکتا ہے اگر کوئی آپ پاری چاہے تو آپ کو اس میں تاکے بھی مل جائیں گے گلیس کوٹن میں وہ تین سو اسی روپے کلو ہے اور یہ تین سو ساٹھ روپے کلو ہے یہ 36 روپے میٹر پڑے گا اور جو تاکے ہوں گے وہ 38 روپے میٹر پڑیں گے دس میٹر چڑھتا ہے وہ اس صاحب سے اور مال پورا فریش آئے گا آپ کو پیسی کوٹن چیئے تو یہ دیکھئے یہ دو میٹر سے دس میٹر کا پیسی کوٹن ہے یہ بھی پورا فریش مال ہے تین سو روپے کلو ہے یہ کس میں استعمال ہوتا ہے یہ سلوار میں استعمال ہوتا ہے اور پیٹی کوٹ بھی اس کا بنتا ہے پیور کوٹن جیسا ہوتا ہے اس کا کچھ بناو کوٹن کا ایٹم ہے اور دیکھیں یہ ہے ریون یہ ریون کی چودہ کلو کالیٹی ہے اس میں سارے ریگولر کلر یہ یہ تین سو روپے کلو ہے دو میٹر سے بڑا کٹ آئے گا دو میٹر سے دس میٹر کا کٹ ہے اور دس میٹر کا کٹ چیئے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا اس کا ریٹ تین سو روپے کلو ہے اور یہ ساڑی آٹھ میٹر چڑھتا ہے یہ 35-36 روپے میٹر بڑھتا ہے آپ کے پلین کی مطلب ساری ویرائیٹی ہے یہ مال بھی پورا فریش ہے ایک پیس دکھا دیتا ہم اس کا بھی آپ کو یہ اچھا ہے یہ دیکھئے وائٹ میں صحیح سے پتا چلتا ہے اگر کوئی نکسان یا داغ ہو تو یہ دیکھئے پورا فریش مال ہے یہ دیکھئے کپڑا بھی کافی صحیح ہے 14 کلو کالیٹی سب سے ہیوی کالیٹی ہوتی ہے دیکھئے یہ ایلٹرہ ساتین ساتین میں یہ سب کل رائیں گے ساڑھے پانچ میٹر کا کٹ آئے گا ساڑھے پانچ میٹر ایک دم چمک والا کپڑا ہے یہ سائننگ والا کپڑا ہوتا ہے ایک پیس نکال کے پتا دیتا ہوں آپ کو اس کا بھی یہ کافی صحیح ہے یہ چلتا یہ دیکھئے دو سو روپے کلو ہے کھالی دو سو روپے کلو کپڑا بھی ہے اور پورا فریس بھی ہے کتنا چڑھے گا یہ کلو میں چڑھتا ہے تیرہ میٹر تیرہ میٹر اور یہ سب دو پٹے ہیں ساڑھے تین سو روپے کلو ہے پہنٹالیس روپے کے پڑتے ہیں پہنٹالیس روپے کے پڑتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ نیٹ پہ ورک ہے یہ مطلب ایک دم سستہ ہے پلے نیٹ سے بھی آپ کو سستہ پڑے گا یہ صرف تین سو روپے کلو ہے اور تین سو روپے کلو میں یہ آپ کو پڑتا ہے ساتھ روپے میٹر کیونکہ یہ پچیس سے تیس میٹر چڑھتا ہے پچیس سے تیس میٹر اور اس میں ورکنگ والے ہیں پورا ورک اور بوٹی آئے گا دو میٹر سے دس میٹر کا ہی کٹتا ہے اس کا بھی یہ دیکھئے پوری بوٹی آئے گی پورے مال میں میں الگ الگ پرکار کی بوٹی آئے گی یہ دیکھ لیجئے کچھ بھی بنا سکتے ہیں جیسے بلاوز بنا لیا ہے اور کچھ بنا لیا ہے یہ دیکھئے یہ لیلن کوٹن اوریجنل لیلن کوٹن ہے یہ 35 روپے میٹر والا شٹرہ کوٹن نہیں ہے اوریجنل لیلن کوٹن جو ایک سو دس روپے میٹر کا ریٹ ہے اس کا فریس میں اور یہ ہول سیل ریٹ ہے اور صرف دوں گا آپ کو تین سو تیس روپے کلو میں تین سو تیس روپے کلو میں یہ دیکھ لیجئے پورا فریس ہے اس کے کڑتے پجا میں بنتے ہیں آٹھ میٹر چڑھتا ہے ایک کلو میں تو ہوگا یہ ایک سو دس روپے میٹر کا کوالیٹی ہے یہ اوریجنل لیلن کوٹن ہے کوٹن میں سب سے ہی کوالیٹی جو کڑتے پجا میں کیاتی ہے وہ لیلنی آتی ہے یہ ریٹیل میں دو سو روپے ایک سو سی روپے میٹر جو بیشتے ہیں وہ والی کوالیٹی ہے اور یہ آپ کو اٹھ تیس روپے کے آس پاس پڑھے گا اٹھ تیس چالیس روپے پڑھے گا آٹھ میٹر چڑھتا ہے یہ دیکھ لیجئے پورا اس کا مال ہے یہ مال آپ کو لگ بگ آپ کو ہمیسا مل جائے گا بارے مینے میں کبھی بھی ہمارے پاس ہے لیکن ایک بات بتائی جیسے مارکٹ سے سستہ کیوں ملتا لوٹ کا کیوں کی یہ لوٹ کا مال ہوتا ہے کٹ پیس اور لوٹ جو مطلب ان کا جیسے کوئی جو اس کو منفیکچر کرتے ہیں ان کا اوڈر کینسل ہو جائے تو ان کے پاس کوئنٹیٹی میں جو پڑا ہوتا ہے وہ ایک ساتھ اٹھا کے لاتے ہیں جو لوٹ کے جو سوپ کی پر ہوتے ہیں وہ سب اسی لئے یہاں پہ سستہ پڑھتا ہے تھوڑا اسی لئے ڈیفیکٹ بھی اس میں کچھ نہیں آتا کمپلین والی کوئی بات نہیں ہوتی اس میں مال پورا فریس ہی آتا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ بھی یہ 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 ویرائٹی ابھی اس کا بندل بنے گا ابھی اس کا پورا کٹنگ ہو کے اور یہ سب پورے مال جو یہاں پڑا اس کا پورے کا بندل بنے گا اور یہ دیکھئے یہ سستے میں اگر سوٹ کے لئے کوئی آئٹم آپ کو چاہیے تو یہ ہے مایکرو کریپ مایکرو کریپ مایکرو امریکن کریپ بولتے ہیں اس کو یہ ایک دم بڑیا کوالیٹی ہے مایکرو کریپ کی یہ دو سو ستر روپے کلو ہے اچھا یہ کافی سستہ دو ستر روپے کلو ہے یہ میٹر سے صرف آپ کو پڑے گا ستر اٹھار روپے میٹر ستر اٹھار روپے میٹر پڑے گا اور پورا فریس مال ہے اور یہ کلو میں چڑتا ہے چودہ پندرہ میٹر چودہ پندرہ میٹر پورا دس دس میٹر کا فکس کٹ آئے گا اس میں ملہ سستی کورتی سرے اگر سستے میں آپ کوئیٹم چیئے پرینٹ کا کورتی کے لئے تو اس سے بیسٹ آئیٹم کوئی نہیں ہے اس میں اگر آپ کو پلین چاہیے تو آپ کو پلین بھی مل جائے گا پلین یہ دیکھ لیجئے یہاں رکھے ہوئے بندل اس کے پیچھے وہ بندل بھی اسی کا ہے یہ ڈیڑھ سو روپے کلو ہے ساتھ آٹھ روپے میٹر دس روپے میٹر پڑتا ہے یہ ساتھ آٹھ روپے میٹر کے ساتھ سے اور یہ دیکھئے یہ جورجیٹ پلین دو میٹر سے دس میٹر کا کٹ ہے پورے ڈارک کلر رینج آئے گا اس میں آپ کو جتنا مال چیئے وہ مل جائے گا اس کا ایک پیس آپ کو نکال کے ہی بتا دیتا ہوں میں یہ دیکھ لیجئے یہ مال بھی پورا اس کا یہ جورجیٹ پلین کا یہ بڑیا والی کوالیٹی ہے جورجیٹ کی اور کلو میں یہ چڑھتی ہے پندرہ سولہ میٹر سارے کلر مل جائیں گے سارے کلر مل جائیں گے اور ساتھ سترہ مال ملے گا دو سو تیس روپے کلو ہے سی روپے فریشمس کی ریٹ ہے یہ تیس روپے پہن تیس روپے میٹر یہ دیکھ لیجئے یہ کس میں استعمال ہوتا ہے جسے جورجیٹ تو ابھی ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے ڈریس میں نورملی استعمال ہوتا ہے کوئی دوپٹے بھی بناتے ہیں ڈریس میٹریل ہے تو آپ اس کا جو بھی بنا سکتے ہو کٹپیس کا مال ہے یہ دیکھیں یہ فرینچ پرینٹ ہے یہ چھوٹی چھوٹی ڈیجائن آئے گی راجستانی پرینٹ آئے گی 10 کلو اور 28 روپے میٹر پڑے گا 280 روپے کلو ہے یہ دو میٹر سے بڑا کٹائے گا فرینچ کی ریٹ اس کی 55 روپے میٹر ہے اور یہ آپ کو 27 روپے میٹر پڑے گی ہیوی کالیٹی کا فرینچ ہے وہ دسنے والا فرینچ نہیں ہے اور یہ دیکھئے یہ دوپٹے 300 روپے کلو ہے 45 روپے پیس پڑے گا اس کے میں نے کچھ پیس نہیں چاہے بھی آپ کو بتائے تھے وہ یہ ہے پھل باپ والا ہے نا دیکھیں یہاں والا بھی ہے ملکہ کافی سے اس کا ریٹ کیا بتایا تھا آپ نے 300 روپے کلو ہے اور یہ پیس سے 45 روپے پیس پڑتا ہے کوئی پیس سے لینا چاہے تو ہم اس کو پیس سے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے وہ گنیت تو ہے نہیں کیونکہ یہ کی ریٹ پڑتا ہے ابھی میں ایک بار اپنی سوپ کا ایڈرس بتا دیتا ہوں آپ کو میرا سوپ نمبر ہے 231 32 عوض مارکت عوض ٹیش ٹائل مارکت جو بومے مارکت کے بلکل سامنے اور اس ٹیشن سے کھالے 10 منٹ کا راستہ ہے وہاں پہ آپ باہر کسی بھی رکسے والے کو اگر اس ٹیشن پہ آپ اترتے ہو تو اگر عوض مارکت کا بولو گے تو دس منٹ کا راستہ ہے کھالی 10 20 روپے لے گا اور وہ آپ کو دس منٹ میں چھوڑ دے گا یہاں پہ آپ کو آنا ہے 231 32 میری سوپ کا نام ہے یہاں اور آپ ایک بار جب بھی صورت آئیں ویجٹ ضرور کریں ہماری سوپ پہ فریش مال آئے ابھی کھلا بھی نہیں اب دیکھ سکتے ہیں پورا پورا اینکا اوپر کا سٹوک بھرا ہوا ہے اور یہ اس طرح آپ نے دیکھا دوپٹے کی بھی کافی ساری ویرائٹی ہے اور پرینٹ میں بھی کافی سارا ہے اور ادروائز جو فیسٹیوال آ رہا ہے اس کے لئے آپ کو ہر طرح کے کپڑے یہاں پہ مل جائیں گے پرینٹ والے مل جائیں گے جری والے بھی مل جائیں گے سو آپ آرڈر دے سکتے ہیں سکرین پہ اینکا نمبر ہے ڈسکرپشن میں اینکا ایڈرس اگر آپ سورت آتے تو ایک بار وزیٹ ضرور کیجئے اور آپ ہمیں بتائی آپ کو مرا ویڈیو کیسے لگا ہم آپ کو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی جائیں جائیں بھارت